بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھری ہے اور ٹاپک ہم یہاں پر سٹیڈی کریں گے ایچلون اور ریڈیوز ایچلون فارم آف میٹیسز تو ایچلون فارم اور ریڈیوز ایچلون فارم پڑھنے سے پہلے میں لیڈنگ انٹری آف آر رو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کے کنسیپٹ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ لیڈنگ انٹری کیا ہوتی ہے کسی بھی رو کی ہم ایکسیمپل سے سمجھتے ہیں تو لیٹس پوز ہمارے پاس ایک جو ہے ایک میٹرکس ہے وہ میں لکھتے ہوں یہ ہمارے بس ایک میٹرکس ہے اس کے علاوہ ہمارے بس ایک اور میٹرکس ہے 1, 2, minus 3, 4, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1 پہلے میٹرکس کو دیکھیں تو اس میں جو ہے زیروز کتنے ہیں ایک زیرو ہے ٹھیک ہے اس رو میں دیکھیں تو زیروز کے بعد پہلی نون زیرو انٹری کون سی ہے وہ انٹری یہ ہے ٹھیک ہے پہلی نون زیرو انٹری کیا ہے یہ ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس نون زیرو انٹری کو leading انٹری of that row ٹھیک ہے leading انٹری اس رو کی first row کی of r1 اس کے علاوہ جو ہے row ٹو میں اگر دیکھیں زیروز کے بعد پہلی نون زیرو انٹری کون سی ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے leading انٹری of row ٹھیک ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے leading انٹری وہ ہوتی ہے زیروز کے بعد جو پہلی نون زیرو انٹری آتی ہے یہ زیروز کے بعد نہیں جو کسی بھی row میں پہلی نون زیرو انٹری جو ہے وہ leading انٹری کے لاتی ہے ٹھیک ہے اس row کی اب یہ دیکھیں اس میں جو ہے سب کے سب زیروز ہیں کوئی بھی نون زیرو انٹری نہیں ہے تو اس row میں کوئی بھی leading انٹری نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پہ آجاتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا چینز کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں 3 6 2 اچھا اب یہاں پر دیکھیں تو second جو matrix ہمارے پاس ہے اس میں جو ہے zeros تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پہلی نون زیرو انٹری کون سی ہے یہ 3 جو ہے وہ پہلی انٹری ہے اور نون زیرو انٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا اس row کی leading انٹری کلائے گی leading انٹری of row 1 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ row 2 میں آئیں یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے یہ نون زیرو ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ row 2 کی نون زیرو انٹری کلائے گی اور third row میں دیکھیں تو یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے تو یہ جو ہے نون زیرو انٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ leading انٹری of r ٹھیک لائے گی ٹھیک ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا اور چینج کر دوں کہ let's suppose یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس کے پاس zeros ہیں تو اب اس میں row 3 میں کونسی leading انٹری ہوگی row 3 میں کونسی leading انٹری ہوگی یہ جو ہے 1 یہ leading انٹری ہوگی row 3 کی کیوں کیونکہ پہلی non zero انٹری ہے یہ ٹھیک ہے اس سے پہلے zeros نہیں آرہے ٹھیک ہے تو وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے بے شک آرہے ہو یا نہ آرہے ہو تو پہلی non zero انٹری اس row میں یہ ہے اس لئے اس کو leading انٹری کہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بے شک zeros آرہے ہو یا نہ آرہے ہو اس سے ہمیں concern نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو non zero انٹری پہلی ہم نے دیکھنا کہ اس row میں پہلے کون سی non zero انٹری آرہی ہے وہ leading انٹری کہلائے گی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں echelon form کے اوپر کہ echelon form کیا ہوتی ہے leading انٹری کا concept ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم echelon form of a matrix پہ آتے ہیں echelon form of a matrix اچھا دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو تین conditions ہوتی ہیں echelon form کی ایک تو یہ ہے کہ اگر ہر ایک row میں leading انٹری سے پہلے جتنے zeros ہیں next row میں اس سے زیادہ zeros ہونے چاہیے ٹھیک ہے پہلی condition تو یہ ہوگی میں اس کو لکھتی دیتا ہوں condition number one in each successive non-zero row the number of zeros number of zeros before the leading entry before the leading entry is greater than is greater than the number of such number of such zeros in the preceding row ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک row میں جو leading entry سے پہلے number of zeros ہوں گے ٹھیک ہے اس next row میں leading entry سے پہلے اس سے زیادہ zeros ہونے چاہیے ٹھیک ہے let's suppose جو ہے یہ zero ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے one ہے minus two ہے four ہے ٹھیک ہے اس کے بعد zero zero one two zero 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 three تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ایک example ہے ٹھیک ہے اس لان فارم کی اس میں کیا ہے کہ ایک تو یہ leading entry ہے ٹھیک ہے اس case میں row one میں یہ leading entry ہے اس کے بعد جو row آرہی ہے اس کی leading entry یہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ leading entry سے پہلے کتنے zeros ہیں اس رو میں ایک zero ہے تو next row میں leading entry سے پہلے ایک سے زیادہ zeros ہونے دیکھیں تو یہ جو ہے leading entry یہ ہے اس سے پہلے کتنے zeros ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے تو اس سے اوپر رو میں کتنے تھے دو تھے ٹھیک ہے تو دو سے زیادہ next میں ہونے چاہیے تین ہیں ٹھیک ہے وہ condition fulfill رہی ہے پہلے condition اس میں fulfill رہی ہے لیکن یہ echelon form نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیوں نہیں ہے وہ ہم آگے second condition بجا کر دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہے ایک اور condition ہے ہماری کے the first non zero entry in each row is one the first non zero entry یا پھر اسے leading entry کہہ سکتے ہیں first non zero entry کون سے ہوتی ہے leading entry in each row in each row is one ٹھیک ہے یہ second condition ہے پہلی condition کیا تھی کہ number of zeros leading entry سے پہلے جو ہیں وہ next row میں زیادہ ہونے چاہیے leading entry سے پہلے ٹھیک ہے تو وہ تو ہوگی اس میں یہ leading entry یہ ہے ٹھیک ہے first row میں تو یہ one ہے ٹھیک ہے تو next row میں دیکھیں leading entry کیا ہے وہ بھی one ہے ٹھیک ہے اور third row میں leading entry بان کر دیتا ہوں تو یہ echelon form بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس conditions ہوگی echelon form کی ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ number of zeros before leading entry should be greater than ٹھیک ہے number of zeros جو ہیں next row میں zero سے اوپر والی row سے زیادہ ہونے چاہیے leading entry سے پہلے اچھا اس کے بعد second condition کے ہر ایک leading entry جو ہے ہر ایک row کی وہ ون ہونی چاہیے اچھا تو example بھی ہم نے دیکھ لی کہ یہ echelon form ہے ٹھیک ہے اب ہم reduced echelon form کی اوپر آتے ہیں reduced echelon form میں کیا ہے reduced echelon form میں ایک لکھتے ہوں matrix ٹھیک ہے جو کہ reduced echelon form ہوگی وہ ہے 0 1 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 یہ ایک reduced echelon form ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں پہلی row جو ہے پہلی row میں leading entry یہ ہے 1 ٹھیک ہے اس کے جو ہے باقی دونوں پورے کولم میں باقی element جو وہ 0 ہیں ٹھیک ہے اور یہ condition تو ہوگی ٹھیک ہے next row میں چیک کرتے ہے یہ leading entry ہے وہ 1 ہے ٹھیک ہے 1 ہونی چاہیے ایک leading entry اور دوسرا اس کے علاوہ جو باقی elements ہیں اس column کے اندر وہ zeros ہیں تو یہ بھی condition fulfill ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب row 3 میں آتے ہیں تو leading entry ہی نہیں ہے سب کے سب zeros آرہا ہے element تو یہ leading entry ہے اس row کی پہلے تو ہم دیکھ لیٹنگ انٹری تو اس سے پہلے zeros کتنے کوئی zero بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو next row میں کم کم ایک zero ہونا چاہیے leading entry سے پہلے کتنے ہیں دو ہیں کم ایک ایک ہونے چاہیے زیادہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں تو دو ہو گئے ٹھیک ہے اب next میں دو سے زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے next row میں دو سے زیادہ ہونے چاہیے zeros leading entry سے پہلے تو یہ leading entry ہے اس سے پہلے کتنے zeros ہیں 1 2 3 3 3 2 سے 2 پہلی condition فلفل ہو چکی ہے دوسری condition کیا ہے leading entries جو ہیں وہ 1 ہونی چاہیے یہ ہر ایک row کے ہے ٹھیک ہے یہ بھی 1 ہے یہ 1 ہے یہ 1 ہے 3 leading entries میں 1 ہے یہ ہوگی second condition ٹھیک ہے تو یہ echelon form ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ہم reduced echelon form کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ reduced echelon form ہے یا نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ leading entries جس جس column میں ہے اس کی باقی element 0 ہونے چاہیے تو اس column میں باقی element 0 ہیں اس column میں بھی باقی elements 0 ہیں دونوں اور اس column میں بھی باقی element 0 ہے تو یہ reduced echelon form ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تینوں conditions کو جگ کیا reduced echelon form کو تو ہم اس کو declare کر دیا کہ یہ reduced echelon form ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ rank of matrix کیا ہوتا ہے rank of matrix next topic کہلیں اس کو rank of matrix rank of matrix کیا ہوتا ہے let's suppose ہمارے پاس ایک جو ہے matrix given ہے 1 minus 1 2 minus 3 2 0 7 minus 7 3 1 12 12 minus 11 یہ ہمارے بس ایک matrix given ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے rank find کرنا ہے رینک رینک کیا ہے تو rank ہم کس طرح سے بتائیں گے پہلے تو ہم اس matrix کو reduced echelon form میں convert کریں گے ٹھیک ہے اس matrix کو reduced echelon form میں convert کریں گے تو conversion تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ convert کس طرح سے کیا جاتا ہے تو let's suppose اگر اس کا جو ہے after conversion جو ہے matrix وہ بنتا ہے 107 by 2 minus 7 by 2 0 1 3 by 2 minus 1 by 2 0 0 0 0 یہ matrix کہا سے ہے ہم نے convert کیا ریڈیوسٹ echelon form میں ریڈیوسٹ echelon form میں ٹھیک ہے یہ matrix ہمارے پاس given تھا ہم نے اس کو convert کیا ریڈیوسٹ echelon form میں تو ہمارے پاس یہ matrix بن گیا اب اس میں number of non zero rows کتنے ہیں مطلب کہ وہ row جس کے سارے کے elements zero نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک یہ row ہے جس میں سب کے ساب zero نہیں ہے ٹھیک ہے ایک یا کوئی بھی دو یا تین elements ہو سکتے ہیں لیکن سب کے سب element zero نہیں ہونے چاہیے تو اس کوئی ایک element ن zero ہونا چاہیے تو یہ ایسی row ہے جو کہ zero element ہے zero row کون سے ہوتی ہے جس میں سب کے elements zero ہوں ٹھیک ہے تو یہ zero row ہے یہ zero row ہے یہ بھی zero row ہے ٹھیک ہے تو اس میں number of zero rows کتنی ہیں دو number of non zero rows is equal to two ہے ٹھیک ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس matrix کا rank بھی two ہے ٹھیک ہے تو rank کس سے ہم نے declare کیا کہ پہلے تو ہم اس matrix کو convert کیا reduced echelon form میں ٹھیک ہے reduced echelon form میں convert کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں number of non zero rows کتنی ہیں اور جتنی number of non zero rows ہوں گی وہ ہی اس کا rank ہوگا تو یہاں پر ہم نے rank بھی دیکھا echelon form کی پہچان کی reduced echelon form کی پہچان کی اس lecture میں اب ہم نیکسٹ lecture میں دیکھیں گے کہ echelon form میں کس طرح سے matrix کو convert کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہم اپنا lecture بھی ختم کرتے ہیں